غلام نوی آزاد نے گزشت روز پارٹی لیڈر اور سابق ایمیل سپور حاجی عبد الرشید کو پارٹی سے نکال دیا جس کے بعد پارٹی کا بہران مزید شدت اختیار کر گیا ہے ان کی پارٹی سے بے دخلی کا جباز پیش کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر جنرل سیکریٹری اور سابق وزیر آرس چب نے الزام لگایا کہ حاجی عبد الرشید پارٹی مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے اور بدنوانی میں بھی ملوث تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پارٹی اب بھی مضبوط ہے اور پارٹی لیڈروں کے جانے سے پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس پر بات کرنے کے لئے پارٹی کے سینئر جنرل سیکریٹری اور فورمن منسٹر آرس چب چب صاحب یہ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں آپ کی پارٹی جب آئی تھی تو بڑا ہوا تھا کہ ہوگا یہ ہوگا بہت لوگ آئے تھے آپ کی پارٹی میں باقی پارٹیوں سے لیکن آپ تو دیرے دیرے نکل رہے ہیں اور کل حاجی عبد الرشید ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ گولاؤن بھئی ازاد صاحب نے جب اس پارٹی کا گٹن کیا ڈیمکریٹک پرگرسیب ازاد پارٹی کا گٹن کیا تو دو تین باتیں انہوں نے سب کے سامنے رکھی تھی پہلی بات تو جو دوزار انیس میں جب یہ یوری بن گئی تو پہلا جو ہمارا ایجنڈا تھا کہ ازاد صاحب کا یہ ایجنڈا تھا کہ ہمارے پارٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سٹیٹ واپس ملے ہمارے نوجوانوں کے حقوق محفوظ رہیں ہمارے زمینیں محفوظ رہیں یہ ایجنڈا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ جو پارٹی میں نے بنائی ہے یہ جو باقی عام نامل پارٹیز ہیں جیسے کانگرس یہاں کام کرتی تھی یا دوسری پارٹی ہیں جو کام کر رہی ہیں ان سے ہٹ کے کام کروں گا کہ وہ لوگ اس میں آئیں نئے لوگ آئیں اچھے لوگ آئیں تاکہ ہم اپنے ایجنڈا کو ایک کامیابی کے ساتھ آگے لے کر چلیں تو ان سب چیزوں کا سمادھان کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہماری پارٹی ایک آلٹرنیٹ ہے اور کوئی دوسری پارٹیز کے برابر نہیں ہے دوسرا آپ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ پارٹی سے نکل کے چلے گئے یا نکالے گئے دیکھئے جو لوگ نکل کر کے گئے وہ بڑی پرانی بات ہو گئی ہے وہ لوگ جو تھے وہ ایک دو جگہ اپنے انہوں نے ٹانگیں رکھی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے وہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے دوسرا لوگ وہ چلے گئے چلے گئے اور اب جو لوگ نکالے گئے جو لوگ ہماری پارٹی میں آکر کہ جنہوں نے کوشش کری کہ آزاد صاحب کے ایجنڈا کو ڈیمیج کیا جائے یا بلیک میر کیا جائے اپنی پوزیشن بنانے کے لیے یا وہ اچھے لوگ جو آنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روکا جائے تو جب ان لوگوں کی باتیں پارٹی ہائی کمانڈ کی سامنے آ گئیں تو اس پر سوچ بچار کیا گیا اور اس سے ہم نے کچھ لوگوں کو نکالا کچھ لوگوں کو نکالا گیا انہی لوگوں کو نکالا گیا جو پارٹی کی سوچ جو تھی جو پارٹی کا ایجنڈا تھا جو آزاد صاحب کی سوچ تھی جو اس کو ڈیمیج کرنے کوشش کر رہے تھے ان کو پارٹی سے الویدہ کیا گیا ان کو گود بائی کہا گیا ان کو پارٹی سے نکالا گیا یہ حاجی عبد الرشید جو تھے یہ سوپور سے آپ کے ساتھ اور یہاں پہ جب پارٹی کا گھٹن ہوا ایک ریلی ہوئی اس میں بھی وہ تھے اس کے بعد لگاتا ریلیز میں بھی وہ تھے اچانک کیا ہو گیا ریلیز میں تھے لیکن کچھ وہاں ایسے چیزیں ہائی کمانڈ کے سامنے آ گئیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بلیک میل کیا ٹکٹ کے لیے کچھ کچھ لالچ بھی دیا گیا کچھ ان سے لیا بھی گیا جب یہ چیزیں ثابت ہوئی تو تب عزاد صاحب نے جو ہماری جو پارٹی کے سینے لوگ تھا نے سوچا کہ اس کو پارٹی میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس سے پارٹی بدنام ہوگی پارٹی میں جب آپ نے گھٹن ہوا تھا تارا چند جی جیسے نیتا تھے ٹھیک ہے آپ کے یہی جو کل نکالے گئے حاج عبد الرشید جیسے نیتا جو کشمیر سے تھے جمہوں سے تارا چند نکلے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ نکلے تو پارٹی آپ کہاں دیکھ رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹی جس بڑے دمخم کے ساتھ آئی تھی بنی تھی اب وہ دمخم ختم ہو رہا ہے پارٹی میں آج بھی وہی دمخم ہے بلکہ پارٹی جیسے دھیرے دھیرے پچھلے ساتھ آٹھ مندوں چل رہی ہے پارٹی جو ہے جو اچھے لوگوں کو پہچاننے میں اور جو لوگ ہمیں ہماری پارٹی کو کنٹریبوٹ نہیں کر رہے ان کی پہچان کرنے میں پارٹی پوری طرح سکشم ہے اور ایک اچھے طریقے ساتھ بھی پارٹی دمخم ہے اچھے لوگ آ رہے ہیں اور پارٹی آگے بڑھ رہی ہے آپ پوشن والے مزاک اڑا رہے ہیں آپ کا بول رہے ہیں کہ آزاز صاحب جیسے سٹیچر اب ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے چناب ویلی کے دو تین لوگ پوشن کا کام ہے نکتہ چینی کرنا یہ تو دیکھیں آپ پوشن کیا کرے گی آپ پوشن کہیں بھی دے لے لیجیے جو ویلودی ڈال ہوگا وہ تو آپ کی تعریف سٹی کرے گا وہ آپ کے جو کسی چھوڑی چیز کو لے کر ہماری خامیاں بتائے گا اور اس پر نکتہ چینی کرنا چاہے گا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دمخم نہیں ان کی باتوں میں لیکن ہماری پارٹی میں آج بھی دمخم ہے اچھے لوگ آ رہے ہیں اور ہماری پارٹی آگے بڑھ رہی ہے ہمیں کوئی خطرہ نہیں شکریہ آر ایس چیب فارمر منسٹر ہیں اور جنرل سکتری ہیں ڈی پی اے پی کے یہ اپنے ورکروں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہے کہ ہاں ان کے کوئی لیڈر نکلے ہیں نکالے گئے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پارٹی کو کوئی بھی اثر نہیں ہوگا پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرے گی کس طرح سے کیڈر کو سمجھانی کی کوشش کرے گی اور کس طرح سے ان کو ایک جھوٹ رکھی گی آگے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیمرمن نارائن کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایٹین جمہو